بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مارخوڑ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد دسان اور آپ دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل مارخوڑ ٹی وی جیسا کہ آپ سبھی دوست جانتے ہیں کہ کرلوش عثمان اپیسوڑ 49 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے اور اس ٹریلر نے بہت سے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن کو تیز کر دی ہے کرلوش عثمان اپیسوڑ 49 میں کیا ہونے والا ہے سفید داری والوں کا ارتغرال غازی کے ساتھ کیا منصوبہ ہے فلیاتیوز عثمان کی کیسے آیا اور ارتغرال غازی زندہ ہے یا وفات پا گئے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں سے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں چلو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو تو جیسا کہ آپ نے پیسورہ ستیس کے آخر میں دیکھا کہ ارتغرال غازی ٹھیک ہو کر سرداری کی نشید پر واپس آ جاتے ہیں تب ہوگا یہ کہ سفید داری والوں کے طرف سے ارتغرال غازی کو ایک پیغام بھیجا جائے گا اور ارتغرال غازی کو بلائیا جائے گا اور جب ارتغرال غازی سفید داری والوں کے پاس جائیں گے تو وہ ارتغرال غازی سے اپنے نئے سردار کے بارے میں پتہ کریں گے تو اس پر ارتغل غازی چپ ہو جائیں گے اور کوئی جواب نہیں دیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ نئے سردار کو پرکھنے کا وقت آ گیا ہے اور یہ کہہ کر ارتغل غازی واپس قبیلے آ جائیں گے اور آپ قبیلے میں آ کر اپنے تینوں بیٹوں کو ایک نئی ذمہ داری سوپیں گے اور تینوں بیٹوں کو ایک نئی مہم پر روانہ کر دیں گے جہاں عثمان اور اس کی سپاہیوں کی بازنتینی سپاہیوں سے لڑائی ہوگی اور وہ وہاں سے فلیاج اس کو پکڑ لیں گے اور اب آتے ہیں ہماری سب سے اہم بات کی طرف کہ ارتغل غازی وفات پا گئے ہیں تو نہیں ایسا بلکل بھی نہیں آگا بلکہ یہ ایک سلجان ہاتون ارتغل غازی کی ایک چال ہوگی اس کے بہت سی وجہات ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ وجہات کونسی ہیں نمبر ایک ایک تو پچھلی قسمیں ارتغل غازی عبدالرمان غازی سے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے نمبر دو ارتغل غازی کی وفات کے بارے میں سب سے پہلے احمد علب بھی بتاتا ہے چونکہ احمد علب وہ سلجان ہاتون اور عثمان کا بھوتی وفادار ہے اور وہی کہتے ہیں جو سلجان ہاتون چاہتی ہے اور سب سے اہم بات کہ سفید داری والے ارتغل غازی سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے نئے سردار کو پرکنے کا وقت آ گیا ہے تو ارتغل غازی یہ سب کچھ اپنے بیٹوں کو پرکنے کے لئے کر رہے ہوں گے کہ وہ ارتغل غازی کے وفات کے بعد سرداری کے لئے کیا کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ عثمان کا خواب ہو لیکن اس کے چانسے بھوتی کام ہے کیونکہ جو وجہات بتائی گئی ہیں وہ اس کے لئے کافی ہیں تو دوستو آپ کے خیال میں کیا ارتغل غازی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں ہمیں اپنی رائے کے بارے میں کمنٹ شکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کا نئے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ